اسلام علیکم ناظرین سیاست ایکسپریس میں آپ کا خیر مقتم ہے میں ہوں محمد شکر آئیے ناظرین دن بھر کی خبروں پر مستمیل ہمارے اس خاص بلٹن میں ڈالتے ہیں ایک سر سری نظر تلنگانہ کی کانگریس حکومت نے سیاست کے نیوز ایڈیٹر جناب آمیل خان صاحب اور تلنگانہ جنر سمیتی کے صدر پروفیسر کودر نرام کو قانون ساز کانسل کے لیے گورنر کوٹے کے تحت مل سی منتخب کیا ہے گورنر ڈاکٹر تمیل سائی سندراجن نے ریاست حکومت کے طرف سے بھیجی گئی تجاویز کو منظوری دی قابل جکر ہے کہ چارشمے کو وزیرالہ رہنیترڈی اور گورنر کے درمیان ملاقات کے فوراً بعد راجبہون سے یہ فیصلہ سامنے آیا ناموہ شخصیت وہ ملت کا درد رکھنے والے جناب آمیل خان صاحب اور ماہرین تعلیم پروفیسر کودر نرام کے نام گورنر کے نامزد کردہ کوٹے میں حکومت کے منظوری کے بعد راجبہونیں بھیجے گئے گورنر کے جانب سے ان کے ناموں کو منظوری تھی گئی جناب آمیل خان صاحب نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست حدرباد کو ایمل سی نامزد کرنے پر سنگر ایڈی کے سینئر صاحبی ایم اے خالق حسینی اور ایم اے فیصل نے جناب آمیل خان صاحب کو مبارک بات اور تہنیت پیش کی اس موقع پر جناب زاہد فاروقی ہیڈ آپریشن سیاست ٹی وی اور محمد بشیر الدین سینئر بیورو ریپورٹر روزنامہ سیاست اور دیگر موجود تھے سابق ڈی جی پی مہندر اڈی کو تلینگانہ پبلک سرویس کمیشن کا چیئرمن مقرر کیا گیا گورنر تمیل ساید سندراجل نے مہندر اڈی کی تقویلی کو منظوری تھی دی بتایا گیا ہے کہ کچھ دن پہلے تک آئی ایس آفیسر جناب دھنڈی ٹی ایس پی ایسی کے چیئرمن کے عہدے پر بدخرار تھے ان کے دور میں ٹی ایس پی ایسی کے سوالیاں پر چلک ہوئے اور کئی امتحانات ملتبی کر دیئے گئے جب کانگریس حکومت اختیار میں آئی تو اس نے نئے کمیشن کی تشکیل کا قدم اٹھایا پیش رو دور حکومت کے چیئرمن سمیت تمام عراقین مستطیف ہو گئے کانگریس حکومت نے حال ہی میں نئے چیئرمن کا تفرور کیا ریٹائرڈ آئی ایس انیتہ راجندر پی رجنی کماری آمیر اللہ خان یادیا اور وائرہ موہن راو کو ایس پی ایسی میمبر مقرر کیا گیا ہے جناب آمیر علی خان صاحب کو حکومت کی جانی سے گورنر کورٹے میں ایم ایل سی منتخط کے جانے پر جتفیال سے چیئرمن سنٹرل کمیٹی اتحاد ملت اسلامیہ اور سپرینی ڈسٹریٹی میں ناریٹی ویل فیر ڈپارٹمنٹ محمد محمود عری نے آمیر خان صاحب کو کون پر بات کرتے ہو بات باتی پیش پی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا خومی یوم رائے دہنگان کے موقع پر زلے کلیکٹر راجیف گاندی ہن منتو نے کلیکٹر منقیدہ پروگرام شرکت کے موقع پر پریس کمیشنر کم ملیش ونشمہ روشن کی بعد ازاں زلے کلیکٹر نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کے پیام کو پڑھ کر سنایا نظام مباد پولیس ایر پلی کی تلعہ کی مطابق غیر مجاستہ پر منتقل کے جانے والے پی ڈی ایس چامل کو پکڑتے ہوئے آٹو سے چھ بیس کنٹل ساٹھ کلو چامل برامرد کیا گیا لفصیلات کی مطابق ایر پلی پولیس نے آج کرنا پر لیا اور ایر پلی کے جانے غیر مجاستہ پر گاڑی میں منتقل کردار چامل کو ضبط کر لیا اور پنچ نامہ کیا اور مخدمہ بھی درچ کر لیا نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست آمیر خان کو گورنر کوٹے میں ایمیل کی نامزد کیے جانے پر نظام بات کے مسلم طبقے میں مسارت کی لہے دوڑ گئی سینئر کانگیسی خائد سید نجیب علی ایڈوکیٹ رچار کمیٹی کے صدر جاوید اکرم بی آر ایس خائدین سمیر احمد سابق اور پیٹ ایمی مقید اشفاق احمد پاپا خان ایڈیٹر روزنامہ ایڈیٹر روزنام بات مولنن ٹائم توڈیگا نے آمیر خان کو مبارک باتی پیش کی اور سریفیشٹر ریونترڈی سے بھی اظہاری تشکر کیا اور آمیر علی خان کو ایمیل کی منتخب کے لیے تیوے ریونترڈی نے خوم علی لطی احمد داریس مندرہ فیصلہ کیا سیریا کانگیس و سابق حیثی وزیر محمد علی شبیق حکومت کا ایڈوائیزر مبارک باتی پیش کی رہنیت پیش کی اور انترڈی سے اظہاری تشکر کیا آمیر خان یوزیٹر روزنامہ سیاست کو تلنگانہ کانگیس حکومت کی جانے سے گورنر کوٹے میں ایمیلترڈی منتخب کے جانے پر سیاست ٹیم بلقصور ویلے جگتیال کے سیاست ریپورٹہ کو محبان اردو ویلے جگتیال کیوام کی جانے سے دل کی امیر گہرائیوں سے مبارک باتی پیش کرتے ہیں اللہ ریڈی ریویجن کی منڈل انگیبیٹ کانگیس پارٹی خائدین فتی اردین رفی اردین پر کارش نائک وینود اور دوسروں نے ایڈباد کے لال بہد اسٹیڈیم پر کانگیس پارٹی خوامی صد کھڑگے کی خیادہ زہیر آباد کوہیر اردو میری سکول میں روزنما سیاست کی جانب تشائے ایس ایسی کوئیشن بینکر نمائندہ ایم پی ٹی سی کوہیر عبدالحنان جاوید کے ہاتھوں طلبہ میں تقسیم عمل ملائے گئی نمائندہ ایم پی ٹی سی کوہیر عبدالحنان جاوید نے کہا اغباد سیاست غریب طلبہ میں احساس ایکم طریقے خاتلی مہنسی سیم تحانات میں بہتر نتج کامیہ بھی حاصل کرنے والے کے لئے ہر سال مفت کوئیشن بنک تقسیم کی جاتی ہے چیف ایڈیٹر سیاست جناب زہیر علی خان صاحب چیف ایڈیٹر سیاست جناب آمیر خان صاحب جناب زہیر دونی خان مرہوم مینجنگ ایڈیٹر سیاست کی کامیشوں سے یا سٹھ چیزارو غریب طلبہ اس کوئیشن بینک سے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں سنگار ایڈی میں روپیش ایس پی زیلے نے اوٹس دیکھ موقع پر ایلی کو جھنڈی جکھا کروانا کہ اس موقع پر چندر شیخ کا ایڈیشنل کلیٹر ناغیش ڈی آرو کے علاوہ اسکل کے طلبہ موجود تھے بودھن کے سینئر ٹی آئیس خائد شکیل آمیر و چی پرسن بلدیا بودھن ٹی پردما شرط ایڈی کے درمیان تقریبا دیر سالوں سے سردنگ چل رہی تھی ریا ستیہ سبلی کام انتخابات کے لان کے چند ماہ خبل ایملے بودھن شکیل آمیر و چی پرسن بلدیا کے درمیان ایسلافات عروض پر پہنچ گئے تھے چی پرسن اپنے حامی کانسلر کے ساتھ کانگیس پاٹی کے مدوار سودرشن ایڈی سے ملاخات کر کے ان کی تائز میں انتخاب ممیم سالیا تھا سودرشن ایڈی کو تقریبا دین ہزار ادھ سٹھ ووٹوں سے کامیابی ملی تھی تبیل ایسلا سے چی پرسن و شکیل آمیر کے درمیان تعلیم کی کمی کے باعث بلدی انتظامی امور میں خلال پر رہا تھا انتخابات سے قبل دابط اخلاق نافذ لاغو ہونے کے وجہ سے بلدی جلاس منقفی نہیں ہو سکے اس طرح موزشتہ پانچ ماہ سے بودھن بلدیہ کی جلاس کے ادم انقخاط کے سبب ارکان بلدیہ کو بودھن کے عوامی مسائل کو حل کرنے میں دشوائیوں کا سامنا کرنا پر رہا ہے ارکان بلدیہ بودھن بلدیہ کی جلاس کے انقخاط کے منتظر ہے نو منتخب کونگے سکوت اور ایم میلے سودرشن ایڈی کو بودھن کے عوامی مسائل کی جانیت توجہ دیتے ہوئے اور بلدی جلاس کے انقخاط کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے لیڈی گورنمنٹ موڈل لگری کالیج بی ایسی تالیبی محمد حاشم علی زہر نے خومی یومی رائے دہنگان کے زیمن منقیدار تقریری مخابلوں میں جلہی سٹے پر دوزہ مقام حاصل کرنے پر کلیکٹر آفیس پر آزیلے کلیکٹر جیتی شوی پارٹل کے ہاتھوں ایوار سے نوازے جانے پر کالیج پرینزپل پروین کمار لیکچرس محمد موہین گنگاری دی کرشن پرساش ششی جدرکار محمد علی بودھاوری میڈم نے سٹائش کرتے مبارک بادی دی اور ان کے علاوہ ومشی سانیا مہمشو بہترین مظاہرے پر مومنٹوں سے نوازتا تھا آرڈیو بودھن راجہ گر اور ایسی پی کرن کمار تحصیل دار بودھن گنگار دو کمیشن بلدیا بودھن محمد خیمر احمد کے زیمنانی آج خومی ستے پر منقیدار یومی رائے دہنگان کے فلسلے میں بودھن کے اسکولوں اور کالوجوں میں زیر تعلیم طلبہ طالعہ تھی ریالی گورنمنٹ جنیور کاریز بودھن سے نکالی گئی جو شہر کی اہم سلکوں پر سے گزرتے عوام کو عقے رائے دہی کا استعمال کرنے اور جن کی نام فیرست رائے دہی میں شامل ان کی نام شامل کرنے کی اپیل کی گئی آرڈیو راجہ گر نے عوام سے خطاب کرتے بتایا کہ بائیس جنوی تک فیرست رائے دنگان میں ناموں کی شمولی سے درخواستے حاصل کی گئی تھی اس لئے میں مساویدہ فیرست آٹھ فیوری کو جاری کی جائے گی انہوں نے کہا اٹھارہ سال عمر مکمل کرنے والے شہری اور نقل مقام کرنے والوں کے علاوہ مرہومین کے نام فیرست رائے دہگان سے حضب کرنے کا کام ہمیشہ جاری رہے گا ایل ایڈی سابق زیٹ پی تی سی شیغیہ صدی نمائندہ سیاست محمد غوث علی خاموشنی جناب آمیل خان کو مل سی رامزت کی جانے پر دل کی گہ رہی ہیں سب مبارک باتی پیش کرتے ہیں نکتمنہوں کا اظہار کیا ایل ایڈی پر آج خومی یو میں رائے دنگان کے موقع پارڈیو پرباہ کر تحصیل دار مہندر کمار ڈی ایس پیس نیوازلو ایم می ایو ونکٹیشن مینسیپل کمیشن جگزیون ڈگری کالیس پیس پر پر پراوین کمار ایس ٹیو سوریس امیس پیٹر گنیش دیگر نے طلبہ طالبات کے ساتھ امبیٹ کا چوراستے سے رائے لین کالی اور گاندی چاک پہنچ کا قرائدہی سے مطالعہ اہد نامہ پڑا اور جمہوری ملک میں ووٹ کا حق عوام کو دیکھ قیمتی ہتھیار خرار دیا ریاستی وزیر کا والہانہ استقبال کیا سیدر بابو نے جلسے چکتار کیا اور کہا آنے والے وقت میں ایمیس پی جیوانریڈی کی ایسٹ یا مرکز میں بڑے عہد و ذمہ داری دی جائے گی ایلیہ ڈیویجن کے مدلنگ پیٹ میں خومی وٹرز ریکی موقع پر جنیر کالیس پر بابا کے ساتھ ریلی نکالتے ہیں امبیٹ کا چوراستے پر پہنچ کر ووٹ کے حق سے مطالعہ اہد کیا اور جمہوریت کو پہنچانے میں ووٹ کا اہم اخ ہوتا ہے اس موقع پر کانگریس ایسٹی مینریٹی جنرل سیکریٹی رفی او دین سینیہ خیاد محمد فتہ او دین تحصیل دار سدا کر اور دوسرے موجود تھے پور امن اسمبلی دخوابات کے لیے تیلنگانہ گورنر کے ہاتھوں ڈیسٹی کلیکٹر بھی ہمیں ساہ دیوراو کو بیسٹ ایوارڈ جرے کے بھی اسمبلی دخوابات کو پورا انداز منقل کرنے پر نیشنل اوٹرز کے موقع پر گورنر تمیری سائیس اندراج اپنے ہمراہ سٹیٹ ایلیکشن آفیسر وکاسات کے ساتھ مل کر کے بھی آسیباد رسٹی کلیکٹر بھی ہمیں ساہ دیوراو کو پورا منتخابات اور بیسٹ خدمات کے ذریعے آوارڈ سے نوازہ لیڈی کے مندل ناگیریٹی پیٹ کاؤں گیس پارٹی خائدنی لکشمنٹ ایگور ایمام وکرم چنٹی وینکر سائیگور ملیشیم آریف چندرم سائیل او دیگر نے ارکیان سمبلی مدن مون کے ایک آم پر بود ستے ایجنس کی جزاق مہد آباد کے لال باہد اسٹیڈیوم کو روانہ ہوئے ہیں زیرے کے ای بیاسی آباد کے سیرپوٹاؤن کے ساکروں مشروع حضیر عزیز شخصیت مانوریٹی صدر محمد آشیخ حسین کا انتقال ہو گیا آشیخ حسین کی عمر 63 سالہ مختصر آر کے بعد فجر کے اخط اپنی مکان میں انتقال ہو گیا بس ماندگان میں اہلیہ کے علاوہ دو لڑکر شامل ہے مکان پہنچ کر پورسہ دینے والوں میں انچار زیرے پیشت چے پرسند کے کشنا اور راؤ کے علاوہ تیاسی سماجی اور دانشتروں کی کسی تعداد موجود تھی خومی ووٹرزے بیدہ ریلی کو کشنا وینی سکوائر سے اول بس سٹینڈ آجیف چوک تک جوگو لامبا گدوال زیرے مرکت میں زیرے کلیکٹر ایڈیشنل کلیکٹرز زیرے افسران کے ساتھ ہری جھنڈی بکھا کروانا کیا گیا اس موقع پر زیرے کلیکٹرنے کا اٹھاس سال کی عمر مکنو کرنے والے ہر فرد کو اوڈر رسک میں اپنا نام درج کروانا چاہیے امیل سی قویتہ کا جگتیال دورہ جیل میں قید حبشی پورا سرپنچ راجی شورڈی سے ملاخات کے اظہار اگانی گرد پیش کی ان کے حمدہ سادہ خیاصتی وزیر کے ایشور جگتیال اکنی اسمبلی اینسن جگبال دوسرے موجود تھے جمہوریت میں ووٹ کہا خیرے کے ہتھیار کی طرح زیلے ایڈیشنل ایس پی شی پر بھا کر رہا ہو یوں میں خورمی ووٹر نیشنل ڈیک کے موقع پر کہا اس موقع پر پریس افسران ڈی پی و شٹاف نے دسٹک پریس ایڈ پورٹر میں اہد کا پروگرام منعقید کیا صفحہ بیت المال شاق بھینسہ کے ذمہ داروں کی بھینسہ سنگسپیکٹر راجریڈی سے ملاخات صفحہ بیت المال کی ذمہ داروں نے بھینسہ ٹاؤن میں سی آئی سے ملاخات کرتے ہیں گشوال پوشی اگل پوشی کی صفحہ خادم شیخ ایفان نے سی آئی کو صفحہ بیت المال بحیثہ کے تمام رفاعی فلائقاموں سے واقف کروایا اس موقع پر صفحہ کے ذمہ دار حافظ منیر الدین مفتی ایرفان مولانا عبد الماجد اتھر الدین محمد خالد شیخ ایفان شیخ ازوان واسے عبد المقید بیگر موجود تھے ووٹ نہ دینے پر خودکوشی کرنے کی دھمکی دینے والے بی آر ایس قائد کے خلاف کاروائی کی جانے چاہیے گوونر تلنگانہ ڈاکٹر تمیل سائیس اندراجن کا مشورہ گوونر تلنگانہ تمیل سائیس اندراجن نے تلنگانہ کی احضر اپودشن جماعت بی آر ایس کے رکن اسمبلی پی کوشک ریڈی پر بلواز سا توپہ تنخیر کی انہوں نے آج نیشنل ووٹس دے کے موقع پر حدرباد کے جینٹیو آڈیٹوریم میں منعقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ریاست میں حال ہی میں ہوئے اسمبلی انتخابات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایک امیدوار نے دھمکی دی تھی کہ اگر عوام اس کو بوٹ نہیں دیں گے تو وہ خودکوشی کر لے گا ایسے امیدواروں کے خلاف الیکشن کمیشن کو کاروائی کرنے چاہیے انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ کوئی بھی رائے دہندوں پر زبردستی نہ کرے انہوں نے کہا کہ جمہوریت کو زندہ رکھنے کے لیے اچھے امیدوار کو ووٹ دینا چاہیے آدھر ہے کہ حضر آباد کے بی آر ایس امیدوار کوشک ریڈی ہیں انتخابات کی مہین کے دوران عوام سے جذباتی اپیل کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کو اگر عوام نے ووٹ نہیں دیا تو وہ خودکوشی کر لیں گے تلگانے کی چیف الیکٹرول آفیسر وکاس راج نے کہا ہے کہ ریاست الیکشن کمیشن کی جانب سے آئندہ لوگ سبا انتخابات کے لیے عملے کو تربیت دی جا رہی ہے یکم فروری سے ای وی ایم کی پہلی کھیپ کی جانچ کی جائے گی انہوں نے نیشنل ووٹس دے کے موقع پر بات کرتے ہوئے کہا ایسے افراد جن کی عمر 18 سال ہو گئی ہے ان کا ووٹ ڈالنے کے لیے ریجسٹریشن ہونا ضروری ہے ان کا کہنا تھا کہ ووٹ کا حق استعمال کرتے ہوئے ہی ہم جمہوریت میں اپنی ذمہ داری کو کر پائیں گے پورا پانی پوری کھانے کے بعد دو کم امر بھائیوں کی ہو گئی موت یہ افسوسناک واقعہ ریاست آنڈر پردیش کے ہیلو اور زلے کے جنگہ ریڈی گوڑم میں آیا پیش تفصیلات کے مطابق دس سالہ کرشنہ اور چھ سالہ وجہ یہ دونوں آپس میں بھائی بتائے گئے ہیں دونوں نے چارشنہ میں کی رات پانی پوری کھائی تھی جس کے بعد انہیں پیٹ کی درد کی شکایت ہونے لگی اس کے فوری بعد انہیں علاج کے لیے اسپتال منتخل کیا گیا لیکن دوران علاج ان کی موت ہو گئی پولیس نے اس لسلے میں مقدمہ درست کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں مصروف ہے مسائل کے حل میں حکومت کی ناکامی کے خلاف آندر پردیش کے کڑپا جلے میں سرکاری آساتدہ نے انو کا احتجاز کیا اساتدہ کی ریاستی کمیٹی کے اپیل پر آج وجہ وڑا میں اساتدہ نے احتجاز کیا پولیس نے پہلے ہی احتجازیوں کو گرفتار کر لیا جبکہ کئی اساتدہ کو گھروں پر نظر بند کر دیا گیا اور بیشتر کو نوٹیس جاری کیا گیا اسی دوران گرفتاریوں کے خلاف کڑپا میں اساتدہ نے اپنی آنکھوں پر پٹی بانھ کر انہوں کا احتجاز کیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے گلشتہ دو سالوں سے اٹھارہ ہدار کروڑوں کے زیر علتیوہ بخائجات کو فوری طور پر جاری کرنے کا مطالبہ کیا گیا انہوں نے پرانے پینشن اسکیم یعنی اوپی ایس نافذ کرنے پر بھی زور دیا انہوں نے انتباہ دیا کہ ان کے مطالبات کی ایک سلسلے میں حکومت مضبط عدیمت ظاہر نہیں کرے گی تو انتخابات میں حکومران جماعت کو سبق سکھایا جائے گا تلنگانہ حکومت میچے و پورٹل کے ذریعے ریاست میں نئے راشن کارڈ کے لئے درخواست خبول کرنے کی تیاری کر رہی ہے ریپورٹ کے مطابق درخواست زہندگان فروری کے اختتام سے پہلے اپنی درخواستیں جمع کر آسکتے ہیں دیرے ایسنا تلنگانہ میں بوگس راشن کارڈ کو ختم کرنے کی کوشش گدشتہ محص سے جاری ہے حال ہی میں تلنگانہ حکومت نے راشن کارڈ کی وائی سی کو مکمل کرنے کی آخری تاریخ میں بھی توسیع کی ہے دیویندر سنگھ چوہان کمیشنر آف پولیس سیویل سپلائز نے تلنگانہ میں راشن کارڈ ای کی وائی سی کے آخری تاریخ 31 جنوری سال دوہزار چوبیس تک بڑھانے کا حکوم چاری کیا تلنگانہ کے نلگنڈا جلے کے کنڈا ملے پلی علاقی میں ایک نوزائدہ لڑکی کو بے رحمی کے ساتھ کچھڑے کے ڈھیرے میں نامعلوم افراد نے پھینک دیا مقامی افراد نے جنہوں نے اس کو دیکھا سوری طور پر پولیس اور آنگنواری کی ورکرز کو اطلاع دی جس کے بعد نوزائدہ کو دیوارا کنڈا سرکار اسپتال لے جایا گیا ڈاکٹر نے اس کا موینہ کرنے کے بعد اسے بہتر علاج کے لیے ہیدرباد لے جانے کا مشورہ دیا ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ نوزائدہ کے حالت ٹھیک ہے لیکن دودھ نہ پینے کی وجہ سے اسے تکلیف ہو رہی ہے آئیشی ڈی سی حکام نے پولیس میں شکایت دس کرائی پولیس نے مقدمہ دس کرتے ہوئے مسروح کے تحقیخات ہے مرمزلے کے بھینسہ شہر کے ایک ہسپیٹل میں ڈاکٹر پر علاج ملا پرواہی کا اجزام آیت کیا گیا ڈاکٹر نے اس کا موینہ کیا اور پیر میں موجود راڈ کو ہٹا دینے کو کہا ماددہ ڈاکٹر نے لابنیا کے پیر کا آپریشن کرتے ہوئے مریض کے پیر سے راڈ کو نکال کر اس کو ڈسچارج کر دیا شکایت کی گئی ہے کہ مریضہ کے پیر سے واشر نکالنا بھول گئے جو راڈ کے ساتھ لگا ہوا تھا کچھ دنواز جہاں سے راڈ ہٹا دیا گیا تھا اس حصے پر درد سوجن اور ٹیپ نکلنا شروع ہو گیا جس کے بعد متاثرہ خاتون کے فراد خاندان کی جانب سے اس کو نظام آباد کے خانگی سپتال سے رجوع کروایا گیا اور وہاں کے ڈاکٹر کی جانب سے جب اس کے پیر کا ایکسٹری کروایا گیا تو اس کی ریپورٹ میں واشر نظر آیا جس کے بعد متاثرہ خاتون کی شہر اور فراد خاندان نے بھائیسہ پہنچ کے ڈاکٹر شریکان سے ملاخات کرتے ہوئے انہیں حقیقت سے باخت کروایا لیکن ڈاکٹر کی جانب سے اس بات کو نظر انداز کرنے پر وہ میڈیا سے رجوع ہوئے دہلی ایمز کا بڑا فیصلہ نغدی کا استعمال جلد ہو جائے گا بن سبھی پیمنٹ کے لیے سمارٹ کارڈ کا ہوگا استعمال اور انڈیا انسٹیٹیٹ آف میڈیکل سائنس یعنی ایمز دہلی نے فیصلہ کیا ہے کہ اب وہاں علاج کے لیے نغدی کا استعمال نہیں کیا جائے گا اس کے لیے مریضوں کو نئی سہولت فراہم کی جائے گی دراصل فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایمز میں علاج کرانے والے سبھی مریضوں کو سمارٹ کارڈ دیا جائے گا کارڈ ملنے کے بعد ایمز میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں رحمہ دائیگی کے لیے نغد نہیں لیا جائے گا اس سسلے میں ایمز ڈیریکٹر ڈاکٹر ایم شینیواز کی طرف سے ایک حکم نامہ بھی چاری کیا گیا بتایا گیا ہے کہ ایمز میں یہ انتظام 31 مارچ سے نافذ ہو جائے گا ایگریکلچر یونیورسٹی کے رازی ہائی کورٹ کا مقتص کرنے کے ریاستی حکومت کے فیصلے کے خلاف ای بی وی پی کے جانب سے احتجاج کیا گیا اس دوران اسکولٹی پر سوار دو خاتون ملازمین پولیس نے طالبہ کا تاخک کیا جو دور رہی تھی انہوں نے طالبہ کے سر کے بال پکڑ لیے جس کے نتیجے میں اگر پڑی اس واقعی کے ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہو گیا جس کے بعد پولیس کی اس کاروائی پر تنخی دیکھی جانے لگی تو راظرین سیاست ایکسپیرنس میں فرحال اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہی سیاست ٹی وی کے ساتھ فرحال مجیدہ اجازت خدا حافظ موسیقی